اسلام علیکم ناظرین آج اہتر بھائی سے ہم جانا اس گوڑے کے مطالق پوچھیں گے تو وہ ہمیں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کون سی نسل ہے اور اس میں کیا حسیت وغیرہ ہے تو اہتر بھائی سے ہم سوال کرتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے جی اہتر بھائی آپ بتائیں کون سی نسل ہے کون سی بریڈ اور جو اور اس کی کیا حسیت ہے اس کے بارے میں آج جانے ناظرین کو بارے بارے یہ احمد بٹ صاحب کا فرمہت ہے یہ انہوں نے کچھے سے گوڑی خریدی ہے لیکن بہت اچھی بلیڈ لینڈ ہے اس کی ماں باپ بہت اچھا ہے ہائٹ اس کی بہت بڑی ہے لیکن اس کا جو بکایا موں کی گرگل شردن بہت اچھی ہے اور یہ بون اور پاسٹل یہ فلیٹ ریس کا لے گا اگر ہائٹ اس کی چھوٹی ہوتی چھوٹی کم ہوتی تو یہ پولو کے لیے بہت اچھی گوڑی تھی تو یہ جو کچھے میں بریڈ ہے یہ سب سے اچھی بریڈ ہے اور اچھے ترین شدہ گوڑے ہوتے ہیں اچھا آکے کام کرتے ہیں پولو میں یا ریس میں آئی کا تو گوڑوں کی جو ہے یہ اچھی بلیڈ لینڈ ہے ادھر بہت اچھی بلیڈ لینڈ کے گوڑے پہنچے ہوئے ہیں گوڑیاں اور گوڑے بہت اچھے ہیں تو یہ جو گوڑی ہے یہ بہت اچھی ہے لیکن اس کی ہائٹ بہت بڑی ہے ہائٹیس کی کام ہوتی تو یہ پولو کے لیے ہمارے لیے بہت بچ ہے صحیح اور یہ کچھے کی بریڈ ہے کچھے میں انگلش گوڑیاں اور گوڑے پہنچے ہوئے ہیں تو اچھے اسٹڈوں کے گوڑیاں گوڑے ہیں ادھر وہ بہت اچھے بچے لے رہے ہیں اور بہت خدمت کرتے ہیں اور ادھر سے گوڑا تین سال میں اچھا تیار ہو جاتا ہے اور تیار ہو کے پھر ہم لوگ ادھر سے خرید کر لاتے ہیں لیکن اس کو نمبر شمر نہیں ہوتا اسٹارڈ کا اگر نمبر بھی لگوانا ہو تو وہ ادھر سے لگوا سکتے ہیں اسٹارڈ بنے ہوئے نمبر لگوا سکتے ہیں لیکن نمبر والا گوڑا جو ہے کبھی بیچنا پڑے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوت جاتا ہے ریس میں مطلب آئی کل نمبر کے بغیر یوکے کا ریس میں گوڑا بہت چلتا ہے وہ بہت اچھے کام کرتا ہے اس لیے نمبر لوگ بہت زیادہ نہیں لگواتے ہیں صحیح مردی ہوتا ہے مردی ہوتا ہے